بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل فرینڈ میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں بہت ساری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے خوش رہیں فستے مسکراتے رہیں آمین فرینڈ آج کی ویڈیو بھی بہت ہی پیاری ہے خوبصورت ہے یہ دیکھے گا چار سوٹی کروس اسٹیجی ہے دیکھے گا میٹل یا اپنا فریم جو ہمارے امروئیڈی کے لئے فریم ہوتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں آپ نیٹ کا فیبریک لے کر امروئیڈی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس طرح سے فیبریک لگا کر فریم میں کام کر سکتے ہیں اور جو نیٹ کا ہوتا جیسے ہماری آٹے کی چھنی ہوتی ہے جسے ہم آٹا چھاند رہے ہوتے ہیں اس میں میٹل کی نیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور جیسے ہمارے ونڈو میں لگی ہو ہمارے ڈور میں اس طرح ہماری بہت ساری میٹل کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں امروئیڈی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھے گا کتنا خوبصورت سلاور ہے بہت ہی پیارے کلر ہیں لائٹ اور ڈارک گرین کلر لگایا گیا اسی طرح پنک کلر بھی اتنے اچھے طریقے سے کہ کلر ایڈ کیا جاتا ہے کہ کہاں پر ہمیں لائٹ لگانا ہے کہاں پر ہمیں ڈارک لگانا ہے تو یہ دیکھے گا یہ اور کلر ہے تھوڑا مرون اور تھوڑا سا بیبی پنک یا پیچ کلر کہہ سکتے ہیں آپ تو اس طرح سے آپ بہت سے کلر لگا کر پیاری پیاری چیزیں بنا سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ فریم پر کس طرح بنائے اور بغیر فریم کے بھی بنا سکتے ہیں چار سوٹی کروس سٹیچ بہت ہی ایزی سٹیچ ہے یہ آپ چاہیں تو آپ سمپل کوٹن فیبرک پر لان فیبرک پر بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھا یہ کتنا اچھا اور خوبصورت ہے یہ کروس سٹیچ فیبرک نہیں ہے یہ اس میں تارکچی بھی بنی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت فلاور ہیں تو فرین آج کی ویڈیو اچھی لگے گی یقینا یہ دیکھئے گا کلر کتنے خوبصورت ہیں بلیک کے ساتھ تو یہ کلر اور بھی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اسی طرح آپ یہ فریم کا آئیڈیا دیکھ کر بھی پیارے پیارے فلاور بنا سکتے ہیں پھر ہمارا کروس سٹیچ کا آل ان ون چینل ہے آپ اسے ضرور ویڈیٹ کریں وہاں پر بہت ساری چیزیں ٹرٹوریل آپ کو دکھائے گئے ہیں اگر آپ اسے ویڈیٹ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو بہت ساری چیزیں